الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآسحابه وآزواجه وذریاته وآہل بیته اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفعل الخیر فإن اللہ به علیم اللہم صل على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک و سلیم محزز اصلاحات ازائی کرام اور بزرگان ازام ودشتہ منلس میں ایک بات ذکر کی گئی تھی امرجنسی پروگرام کے تحت کہ کمزور بچوں کی درجہ بندی کر دی جائے چنانچہ یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ عربی کلمہ نہیں پرسکتا ہے مثلاً اس سے سوال کیا جاوے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ وَيَعْلَمُ نہیں پرسکتا وَهُوَ نہیں پرسکتا خَلَقَ نہیں پرسکتا وَكَنَ نہیں پرسکتا اَرْشُهُ نہیں پرسکتا مطلب عربی کلمہ پرنے کی بچے میں طاقت نہیں ہے اس میں ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا کرنا ہو تو پہلا قدم ناظرہ خانی کا یہ ہے کہ اس میں عربی کلمہ پرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے روانی کے ساتھ ناظرہ قرآن پاک پرنے کے لئے اولاً ضروری ہے کہ بچے میں عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت ہو جو بچہ عربی کلمات نہیں پرسکتا اس میں ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے پہلا قدم عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے ظاہر ہے کہ ایک بچے میں لفظ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل روان پڑھنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی چند الفاظ مسلسل کیسے پڑھ سکے گا جب ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا تو چند الفاظ مسلسل کیسے پڑھ سکے گا اب آپ جو بھی محنت کریں لیکن اس میں لفظ پڑھنے کی طاقت پیدا نہیں کر رہے ہیں اور کوئی طریقہ اپنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے اس لئے سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس بچے میں عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے ہیں روانی کے ساتھ ناظرہ قرآن خانی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جتنے امور ضروری ہیں سب اسی پر محبور چنانچہ قرآن کریم کس طرح پڑھایا جاوے جب مجلس میں اس سلسلے میں مذاکرہ ہوا تو بتایا گیا تھا کہ مسلسل ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ہمارے نورانی مقاتب میں دو ترطیب ہیں حل آیت اور حل سبق ان دونوں کے جو عمور ہیں حل آیت کے اور حل سبق کے اس میں پہلی ترطیب حل آیت اس کی ابتداہی محنت کی حل الفاظ سے ہوتی ہے یہ نو دس امور پر مستمل دو محنتیں ہیں جس سے بچے میں مسلسل روان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی ابتداہی حل الفاظ سے ہوتی ہے بچہ سب سے پہلے خود الفاظ حل کر سکیں اب ظاہر بات ہیں کہ جتنے بھی امور ہیں باقی وہ سب اسی پر محقوف ہیں اور جب ایک بچہ لفظ نہیں پڑ سکتا تو باقی امور سب کے سب وہیں رہ جائیں گے ان امور کو انجام دینا دوسوار ہوگا اس لئے پہلا ہی کام ہے کہ بچوں میں لفظ پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی جائے اور عربی کلمات پڑھنے کے لئے ضروری امور یہاں حسب زیل ہیں عربی کلمات پڑھنے کے لئے حرف کی شناک کے ساتھ اعراب اور علامات کی سمجھ اور ان کا مطابق الفاظ کی خاندگی کی مشق ضروری ہے یعنی بچہ پہلے حروف کی شناک کر سکتا ہو مفردات میں مرقبات میں لفظ کے جو حروف ہیں اس کو پہچانتا ہو اس پر جو عراب ہیں یا جو علامات ہیں ان کو جانتا ہو عراب یعنی حرکات تنوین اور جز علامات یعنی حروف مددہ حرکات مددہ اور تشدید ان کو جانتا ہو ان کی سمجھ ہو اور ان کے مطابق الفاظ کی خندگی بھی ہو بلکہ اس کی مشک ہو چنانچہ عربی کلمہ پڑھنے کے لئے جسے بتایا گیا کہ عراب اور علامات تقریباً یہ آٹھ بیان ہوئے حسب زیل آٹھ مور ضروری عروف کا بیان سمجھا ہوا ہو حرکات تنمین اور جزم یہ تین عراب ہیں اور تین علامات ہیں حروف مددہ عرقات مددہ اور تشدید یہ سات امور ہو گئے اور پھر آٹھ ہوا علف لام کا بیان اس کا تعلق جزم سے بھی ہیں اور تشدید سے بھی ہیں تو یہ آٹھ بیان کم اس کم بچہ جانتا ہو اس کے مطابق آٹھ بیان کے مطابق بچے میں طاقت ہو کہ وہ لفظ بڑھ سکیں اگر بچہ عرق کی سناگ میں کمزور ہیں تو باقی تمام میں کمزور ہوگا حرکات میں کمزور ہیں تو باقی تمام میں کمزور ہوگا جزم کے بیان میں کمزور ہیں تو تشدید کے بیان میں بھی بچہ کمزور ہوگا اس لئے یہ معلوم کیا جاوے سب سے پہلے کہ بچے کا تعلیمی مہیار کیا ہے اس کی تعلیم کی ستح کیا ہے کہاں پر کام رکا ہوا ہے تو یہاں تعلیمی ستح کی پیمائش کا ایک نقشہ دیا گیا ہے تعلیمی پیمائش بہت ضروری ہے جیسے میں نے اگلی مجلس میں بتایا تھا کہ استاد کے پاس اس کا طریقہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیمی ستح کو تعلیمی پیمائش کو ناف سکے تعلیمی پیمائش کر سکے تعلیمی ستح کو ناف سکے تعلیمی پیمائش کر سکے ذہنی پیمائش جذبات کی پیمائش یہ سب طریقے ہیں انشاء اللہ نفسی ات میں میں اس کو ذکر کروں گا تو تعلیمی پیمائش کی جاوے اور معلوم کیا جاوے کہ اس تعلیم کہاں رکی ہوئی ہے تعلیمی رکاوٹ کہاں ہے اگر بچہ حروف نہیں پہچانتا ایک کلمہ نہیں پر سکتا مسئلہ ایک کلمہ نہیں پر سکتا تو پہلے اس کے حروف معلوم کر لیے جاوے پوچھے جاوے حروف جانتا ہو اس کا مطلب یہ کہ حروف کی شناخ میں بچہ مکمل ہیں تو اب حرکات کے متعلق سوال کریں متحرک کلمہ پر سکتا ہے کہ نہیں پھر تنوین کے متعلق سوال کریں تنوین منون کلمہ پر سکتا ہے یا نہیں پر سکتا جیسے عمالا اس کے بعد جزم کے متعلق یعنی مجزوم کلمے کے متعلق سوال کریں پھر اس کے بعد جو حروف مدہ اور حرکات مدہ والا کلمہ پوچھ لیں جیسے کہ کان اور اس کے بعد مشدد کے متعلق سوال کریں جیسے کہ فی ستت ہی تو پتا چل جائے گا کہ کون سا بیان بچے نے سمجھا نہیں ہے کس میں کمزور ہی ہے کہا کون سے بیان میں حرکات میں کمزور ہیں تنوین میں کمزور ہیں یا جزم سے کمزور ہیں تشدید سے کمزور ہیں اگر حرکات سے کمزور ہیں اور روح کی شناکت ہیں تو اس کا مطلب کام یہاں سے حرکات کے بیان سے باقی ہے اعراب سے کام شروع کرنا پڑے گا حرکات تنوین اور جزم کا بیان سمجھا ہوا ہے عروف مددہ اور تشدید سے کمزور ہیں تو علامات کی بیان سے کام شروع کرنا پڑے گا تو پہلے تعلیمی رکاوٹ کی پیمائش اور یہ معلوم کر لیا جاوے کہ بچہ کہاں رکا ہوا ہے تو پھر آگے ہم محنت کیسے کی جاوے اس کی کمزوری کیسے دور کی جاوے اس کو معلوم کر سکیں گے آسانی کے لیے ہم نے کمزوری کی درجہ بندی کر دی ہے س دانچہ ایک بچہ کلمہ نہیں پڑ سکتا ہے تو یہ تین درجات میں سے کسی ایک درجہ میں ضرور ہوگا جیسے یہاں بتایا گیا تھا کہ حروف کی شناک میں کمزور ہو تو یہ پہلا درجہ ہے احراب میں کمزور ہو یعنی حرکات تنوین اور جزم تو یہ دوسرا درجہ ہے اور علامات میں کمزور ہو حروف مددہ حرکات مددہ اور تشدیل تو یہ تیسرا درجہ ہے ایک کلمہ بچہ نہیں پڑ سکتا تو ان تین درجات میں سے کسی نے کسی ایک درجہ میں ہوگا پہلا درجہ حروف کی شناک میں کمزور دوسرا درجہ احراب کی شناک اور اس کے مطابق لفظ پڑھنے میں کمزور یعنی متحرک منون اور مجزوم کلمہ نہ پڑ سکتا ہو تو یہ درجہ ثانیہ میں ہے کہاں ہے وہ معلوم کر لیں درجہ ثالیسہ یعنی احراب احراب علامات کی شناک میں کمزور ہو یعنی حروف مددہ ارکات مددہ اور تشدیق اور اس کے مطابق لفظ تو یہ تیسرا درجہ ہے تو کمزور بچوں کی درجہ بندی کر دی جائے کہ بچہ کون سے درجہ میں ہے اس لئے ہم اپنے دوستوں سے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے مکتب میں جو کمزور بچے ہیں پہلے ان کا جائزہ لے لو ان کی تعلیمی پیمائش کر لو تعلیمی سطح کو معلوم کر لو اور پہچان لو کہ یہ کمزوری کی کون سے درجات میں ہیں ان کمزور بچوں کی درجہ بندی کر دو تاں کہ ان پر محنت کرنا آسان ہو سکے سنانچہ کچھ بچے درجہ اولا میں ہوں گے نہ ہو تو الحمدللہ درجہ ثانیہ میں ہوں گے یا سالیسہ میں ہوں گے اگر درجہ برحال کہاں سے کام باقی ہے کہاں تک ہوا ہے اس کا آپ کے سامنے ایک ان درزہ ہوگا یا درجہ سالیسہ میں ہے تو درجہ سالسہ میں تصدیت سے عروف مددہ اور عرقات مددہ میں کام ہے اور بچہ عروف مددہ اور عرقات مددہ کی ریائت کر کے کلمہ پر سکتا ہے تو آپ اس کے سامنے کیفیت میں لکھیں گے درجہ سالسہ میں تصدیت سے کام باقی ہے اس طرح بچے کی تعلیمی سطح معلوم ہو گئی اب اس پر محنت کرنا ہے محنت کس طرح کی جائے گی کمزوری دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درجہ اولہ سے نکال کر سانیہ میں لانے کی محنت کی جائے سانیہ سے سالسہ میں لانے کی محنت کی جائے اور درجہ سالسہ سے نکال کر رابعہ میں لانے کی محنت کی جائے تنانچہ سمجھ لو کہ ایک مکتب میں دو سو بچے ہیں جو کمزور ہیں اور روانی کے ساتھ قرآن کریم نہیں پر پا رہے ہیں تو ان تمام کی درجہ بندی کر دو چنانچہ چنانچہ امتحان لیا گیا جائزہ لیا گیا تعلیمی پیمائش کی گئی تو پتا چلا کہ ان دو سو بچوں میں جو درجہ بندی اس طرح ہوئی چنانچہ باقی باقی جو بچے ہیں ان میں سے پچتر ایسے ہیں باقی جو بچے ہیں ان میں سے پچاس ایسے ہیں جو درجہ سانیہ میں ہے یعنی جن کو اوروک کی شناکت ہے لیکن احراب اور علامات کی شناکت نہیں اس کے مطابق کلمات نہیں پر سکتے یعنی ان کا کام حرکات سے باقی ہے اور باقی پچاس ایسے ہیں کہ جو درجہ سالیسہ میں ہیں یعنی وہ احراب کے مطابق کلمہ پڑھنے میں کمزور ہیں اور باقی جو پچاس ہیں وہ چوتھے درجہ میں ہیں کلمات پر سکتے ہیں لیکن مسلسل روانی کے ساتھ نہیں پر سکتے ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے ملانا ہو اور پوری آیت مسلسل پڑھنا ہو تو اس میں کمزور ہیں نہیں درجہ رابیہ میں ہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں بچوں کی جو دوستوں تھے آپ نے درجہ بندی کر دی تو پچیس بچے درجہ اولہ میں ہیں پچاس درجہ سانیہ میں ہیں پچاس درجہ سالیسہ میں ہیں اور پچیس بچے درجہ رابیہ میں ہیں یعنی کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے ملا نہیں پا رہے ہیں مسلسل روانی پڑھ رہے ہیں تو یہ دوستوں بچوں کی تعلیمی ستاہ معلوم کرنے کے بعد اس کی درجہ بندی ہو گئی اب اس پر محنت کس طرح کی جاوے اس کا طریقہ ان کی کمزوری کیسے دور کی جاوے اس کا طریقہ ہے چنانچہ سب سے پہلے ہم درجہ اولہ والوں کو لیتے ہیں جن کو حروب کی شناک نہیں ہے ان پر محنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلے درجہ سے نکال کر سانیہ میں لانے کی محنت کی جائے درجہ اولہ سے نکال کر سانیہ میں لانے کی محنت کی جائے اور جو سانیہ میں ہیں ان کو سالیسہ میں لانے کی محنت کریں اور جو سالیسہ میں ہیں ان کو وہاں سے نکال کر آگے رابیہ میں لانے کی محنت کریں اور رابیہ والوں کو وہاں سے نکال کر مسلسل روانی کا جو پروگرام بتایا گیا ہے اگلی آیت اس طریقے سے محنت کر کے ان کے اندر مسلسل روان کی صلاحیت پیدا کی جائے تو اس طرح ہر ایک کو اس کے درجے سے نکال کر آگے ترقی دی جائے گی اور بچہ اسی طریقے سے کمزوری کے ایک ایک درجات سے نکل کر آگے بڑھتا جائے گا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ممتعین حضرات سب لکھ دیتے ہیں کہ کمزور ہیں محنت کی جائے یا جس جگہ پر مہانہ ویزٹ ہوتی رہتی ہے جس مکتب میں وہاں پر بھی ویزٹ کرنے والے حضرات سب یہ لکھ دیتے ہیں کہ بچہ کمزور ہیں محنت کی سخت ضرورت ہے لیکن کمزوری کس درجے کی تھی کس طرح محنت کی جائے ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اس لئے مکتب میں پڑھانے والے اساتذائی کرام بہت پریشان رہتے ہیں کہ آپ کس طرح محنت کی جائے ہیں اور ذمہ دار حضرات بھی ان حضرات سے معلمین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ مہینے میں یہ بچے کمزور نہیں ہونے چاہئے ورنہ ہم آپ پر کوئی اقدام کر سکتے ہیں اب یہ بچارے پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح محنت کی جائے ہیں پھر ہمیں جواب دینا ہے تو اس طرح وزیٹ ہوتی رہتی ہے امتیانات ہوتے رہتے ہیں اور پرانے والے اساتذہ کا معاخضہ ہوتا رہتا ہے میرے دوستو عزیزو اس طرح کی امتیانات سے وزیٹوں سے فائدہ ہوگا نہیں اور بچوں کی کمزوری دور ہوگی نہیں ظاہر بات ہے کہ ایک مریض ایسا ہے کہ جس کے پاؤں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں جس کا آپریشن کیا گیا ہے وہ ایک مہینے میں دورتہ ہو جائے اور دور کے میدان میں مسابقہ میں وہ شریک ہو جائے ایسا ہو سکتا نہیں ہے کوئی آدمی کسی ڈاکٹر سے یہ معاخضہ نہیں کرتا کہ اس کے پاؤں کے ٹکڑے ہو گئے تھے آپ نے آپریشن کیا تو آنے والے مہینے میں دورتہ کیوں نہیں ہوا یہی بات ہے کہ وہ آپ سے یہی کہے گا یہ کوئی سردی کا مسئلہ نہیں تھا بخار کا مسئلہ نہیں تھا کہ ایک دو دن میں اتر جائے اور دورست ہو جائے اس کے پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اس کے ٹکڑے ہوئے تھے اس کا آپریشن ہوا ہے ابھی پٹہ لگا ہوا ہے اور آنے والے مہینے میں دورتہ ہو جائے کیسے ممکن ہے تو بھائی بیماری کے درجات ہیں ہر بیماری یکسہ نہیں ہوا کرتی ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے صحت یابی کے لئے وقت درکار ہوتا ہے تو اسی طرح میں ان ذمہ دار حضرات سے کہتا ہوں کہ جو بچہ درجہ اولا میں ہے جن کو وہ بھی حرف کی شناک نہیں ہے آپ ان سے یوں کہیں مدلسین سے کہ آنے والے مہینے میں اس کی کمزوری دور ہو کر وہ بہتر پیسے بہتر پڑھنے والا بن جاوے تو ایسا ہی مطالبہ ہوا کہ ایک آدمی جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا ٹکڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آنے والے مہینے میں یہ دور کے مسابقہ میں حصہ لینا چاہیے اور دورتہ ہو جانا چاہیے جب وہ ممکن نہیں ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس کو حرف کی شناک نہیں تھی وہ سیدھا وہاں سے نکل کر چاروں بیماریوں کو پار کر کے ایک مہینے میں مسلسل رہاں پڑھنے والا ہو جاوے اور دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بھی شریک ہو جاوے ایسا ہوگا نہیں اس لئے میرے عزیز دوستوں بھائیوں اور معزز یہ عمرہ مہین کرام میری آپ سے ایک معدبانہ درخواست ہیں کہ اگر آپ صدر مدرس ہیں یا آپ ذمہ دار ہیں تو آپ ذرا دیکھئے کہ کون سی بیماری ہے کس درجے میں بچہ ہے اس پر کس طرح محنت کی جاوے اس کے لئے کتنے دن کا پروگرام ہے ایک وقت درکار ہے اس کی بیماری کو دور کرنے کے لئے کمدوری کو نکالنے کے لئے تو پہلے مہینے میں تو یہی محنت ہوگی کہ اس کو پہلا کام کی درجے اولا سے نکال کر سانیہ میں لانے کی محنت کرنا ہے میں اس کی مثال ہیوں دیتا ہوں کہ ایک بیمار ایسا ہے کہ جو وینتی لیٹر پڑھے اور بالکل نازک طبیعت ہے امرجنسی ہے معلوم نہیں کہ کب اس کی جان نکل جائے پرواز ہو جائے تو ڈاکٹر کی سب سے پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی سانس کی رختار برابر ہو اس کی دل کی رختار برابر ہو اور یہ کوشش کریں کہ یہ وینتی لیٹر سے نکل کر نکال کر ہم اس کو آئی سی او میں لے آئے اور اس مرحلے سے اس کو گویا کے نکال آ جائے تو دواء اور علاج کے ذریعے سے ڈاکٹر کی پوری ٹیم کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکل کر نکال کر آنے والے اس سے دوسرے مرحلے میں یعنی آئی سی او میں لانے کی محنت ہوتی ہے کہتے بھی رہتے ہیں کہ کوشش ہوتی ہے آج نکال کر دیکھیں گے طبیعت کیسی رہتی اگر برابر رہی تو وینتی لیٹر ہتا لیا جائے گا ورنہ پھر لگا دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ درجہ جس کو حروف کی شناک نہیں ہے ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو حروف کی شناک مفردات مرکبات میں کرا کر جو لفظ پڑھنے کے لئے پہلی چیز ضروری ہیں وہ کرا دی جائے اور وہاں سے نکالا جائے اور اس کو درجہ شانیاں میں لائے جائے یہ پہلی کوشش اور یہ مثال جو میں نے دی میں نے اس لئے دی ہے کہ جب امرجنسی ہوتی ہے اور مریض وینتی لیٹر پر ہوتا ہے تو ہسپیٹال کی پوری تیم اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے اس کے لئے خاص مشورہ ہوتا ہے خاص میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے اس کو کابو میں لیا جاوے تو میں اپنے دوستوں کو اساتیزہی کرام کو خاص یہ ہدایت کرتا ہوں کہ بھائی جو بچے کمزور ہیں اس کی طرف پورے مختب کے اساتیزہ کو متوجہ ہو جانا چاہیئے کہ اس بچے کی کمزوری کس طرح دور کی جاوے اس کو اس کمزوری سے نکال کر آگے والے مرحلے میں کیسے لائیں تو تمام کی فکریں ایک ہو جانے چاہیئے تمام کی فکریں ایک ہو جانے چاہیئے جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچے آپ لوگ جہاں بھی جاویں تو اس آواز کو میری اس آواز کو پہنچائیں کہ بھائی ان کمزوروں کو چھوڑ دینے کے بجائے پورا مختب پورے مدرسے والے پورے اساتیزہی کرام ان بچوں کی طرح متوجہ ہو جاوے اور تھوڑی فکر کریں اور ان کو کمزوری کے اس درجے سے نکالنے کی کوشش اور محنت کریں انشاءاللہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی اور یہ بڑی اونچی محنت ہے آپ یہ نیت کر لو کہ ایک بچہ جو اللہ کے کلام سے جڑا ہوا نہیں ہے اللہ کے باطن سے جڑا ہوا نہیں ہے ہم یہ محنت کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو اللہ کے باطن سے اللہ کے کلام سے جھوڑ دیں تو ایک معمولی محنت نہیں ہے اور میں اکثر دوستو یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی اتحاد فکر اور اتحاد قلوب ہم نے دیکھا سب کی فکریں ایک مقتب کے اسادیزاں کی فکریں ایک اور سب کے قلوب ایک تو اللہ نے بغیر سلاحیت کے وہاں پر کام بنا دیا اکثر مقاتب میں میرا جانا ہوا جہاں کی اسادیزاں میں سلاحیت نہیں میں کیا بتاؤں باز مقتب ایسے ہیں جہاں میں پہنچا اور اسادیزاں کرام نے مجھے یوں کہا کہ مل صاحب آپ جو ترتیب بتلا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا کام پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ استاد بورڈ پر لکھیں اور ہم کو بات آساں لکھنا نہیں آتا تو ہم کیسے بورڈ پر لکھیں گے ایسے اسادیزاں کرام کہ جن میں بات آساں لکھنے کی صلاحیت نہیں جو صرف حفاظ ہیں لیکن وہاں کام بن گیا چند مہینوں کے بعد وہاں کی کائی پلٹ ہو گئی تعلیم اندہ ہو گئی ان کی محنتوں کے نتیجے میں اور مشہور بھی ہو گئی وہی مدرسین کام کرتے کرتے ماہر بن گئے اب لوگوں کو تقریب بتانے والے اور لوگوں کی تدریب کرنے والے بن گئے تو وہاں کام بن گیا اور بعض مکاتب ایسے تھے کہ وہاں ماشاءاللہ قرآن کرام تھے مفتیان کرام تھے صلاحیتیں موجود تھی ہم سے زیادہ صلاحیت والے لوگ قرآت سبا پڑھنے والے قرآت اشرا پڑھنے والے امدہ لہجہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہاں پر کئی سال ہمارے جانے کے باوجود وہاں کام بنا نہیں اور کام ہوا نہیں کمزوریاں دور نہیں ہوئی ایک جگہ وہ ہے جہاں صلاحیت نہیں وہاں کام ہو گیا مختب کی تعلیم درست ہو گئی شہرت ہو گئی اور ایک جگہ وہ ہے جہاں صلاحیت والے لوگ موجود ہیں تو میں نے بہت سوچا بہت سوچا کہ اللہ اکھر بات کیا ہے تو میرے بھائیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جہاں پر لوگوں کے قلوب مجتبے نہیں تھے اسات ازا کے قلوب مجتبے نہیں تھے اور ان کی فکر ایک نہیں تھی وہاں پر کام ہوا نہیں باوجود یہ کہ وہاں پر صلاحیت والے لوگ تھے اور جہاں پر صلاحیت والے لوگ نہیں تھے لیکن ان کے قلوب ایک تھے ان کی فکریں ایک تھی تو اللہ نے ان کی مدد کر دی اور کام ہو گیا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کی صلاحیت وں اور پڑھانے والوں کی فکریں ایک ہوگی اور پھر وہ اللہ کی طرح متوجہ ہو کر کام شروع کریں گے تو اللہ رب العزت وہاں پر کام بنا دیں گے اور اگر آدمی کو اپنی صلاحیت پر ناز ہو اور لوگوں کے قلوب ایک نہ ہو کام کرنے والوں کے اس تیزہ کی قلوب لگاویں استعمال ہی نہ کریں بلکہ صلاحیت پر ناز کرتا رہے تو ایسے مدرس سے کام ہوتا نہیں یہ تو میرا تجربہ ہے جیسے میں نے کہا اللہ کا فضل ہوا بہت سیدانوں سے منسلق ہونے کی اللہ نے توفیق دی ہمارے حسات عزائے کرام کی دعاوں دعاوں کے نتیجے میں تقریباً میں چھے سو سے زائد مکاتب کا جائزہ لے چکا ہوں میں نے یہ بات خوب دیکھی ہے کہ جہاں صلاحیت تھی وہاں پر کام نہیں تھا اور جہاں صلاحیت نہیں تھی وہاں کام ہوا اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رچا پچا رہے گا تو اس صورت میں کام بنے گا نہیں ماں صلاحیتوں سے کام نہیں ہوتا بلکہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اخلاص کے ساتھ بچوں پر محنت کرنی پڑتی ہے اپنی صلاحیتوں کو بچوں پر استعمال کرنا پڑتا ہے جب استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا برحال ذمہ دار حضرات سے خاص گدارش ہیں کہ جو بچے درجہ علا میں وہ پہلے ہی مہینے میں مسلسل روہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں ایسا ہوگا نہیں بیماری کے اعتبار سے وقت درکار ہوتا ہے پھر درجہ ثانیہ سے سالیسہ میں سالیسہ سے رابیہ میں لانے کی مہنت ہے 135 دن کا تقریبا یہ پروگرام ہے جس سے انشاءاللہ بچے میں عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کمزوری دور کرنے کا طریقہ درجہ علا سے ثانیہ میں لانے کی مہنت یعنی حرم کی سناک کنائے عام طور پر ملقبات میں کمی ہوتی ہے جماعت سے الگ کیے بغیر یہ کمی دور کرنے کا 25 دن کا پروگرام ہے جس سے بچہ درجہ اولا سے ثانیہ میں آجائے گا انشاءاللہ تعالی اب جماعت سے الگ کرنا نہیں کیسے ہم کریں گے حاصل سمجھیں کہ ایک بچہ گیارہ سے بیس کی جماعت میں ہے اور سبق اس کا چل رہا ہے ایک صفحہ اس کا سبق ہے مثلا بانوے پارے گا ظاہر ہے کہ پورا صفحہ بچہ سنا نہیں پائے گا جن کو غرب کی سناک نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تو ایک دو لکیر سنانا بھی دوشوہ ہے تو اب مرفول کرم سمجھ کر چھوڑ دیں یا ایک آگ لکیر رٹا کر یاد کروائی جائے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں کہ جس بچے کو غرب کی سناک نہیں ہے اس کو آپ جماعت سے الگ نہ کرو اور چھوڑو بھی مت الگ بھی نہیں کر نا ہے اور اور چھوڑنا بھی نہیں تو کیا کریں جب بچوں کو آپ مشک میں لگائیں جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ پانچ تین پارے کے بعد یا تین پاروں کے بعد تو حلے سبق کا طریقہ شروع ہوگا بلکہ سوا پارے کے بعد دوسرے پارے سے ہی حلے سبق کا طریقہ شروع ہوگا اور بعد ان کو مطالعہ اور مشک وقت دیا جاتا ہے تو ایسے بچے کو جو کمزور ہیں جن کو حرف کی شناک نہیں ہیں اپنے قریب کر لیں اور ان سے حرف کے مطالق سوال کریں پڑھو یہ واو میم علیف میم نون دال با تا فا یا علیف لام حمزہ را ضاد حمزہ لام علیف عین لام اس طرح حرف ان کے پوچھے جاوے دو لکیر اور جہاں غلطی ہو بتا دیا جاوے بس دو لکیر ہم نے سن لی اور اس بچے سے کہا کہ بیٹے گھر کے لیے جو تم دس منٹ نکالتے ہو تو اس سبق کے حرف اس طرح خود پڑھنے کی کوشش کرو دس منٹ میں جتنا تم پڑھ سکو اس طرح گھر کا کامید ان کو بتا دیا گیا اور پھر اس کی تھوڑی سی حوصلہ حفظہ ہی کر دی جائے کہ دیکھو اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہم تم کو بنا دیں گے کوئی غلط کلمہ نہ کہیں اور نہ اگلے اساتیزہ کی طرح منصوب کریں کہ انہوں نے کچھ محنت نہیں کی جو کچھ ہوا چھوڑ دیجئے اور خود محنت شروع کر دیجئے اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ اس بچے پر آپ اس طرح محنت کریں اس کی حصلہ عبزائی کریں کہ دیکھو بیٹا اگر کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہو ریس میں حصہ لینا چاہتا ہو دور کے مسابقے میں حصہ لینا چاہتا ہو تو کیا کرنا پڑے گا اس کا operation ہو پٹا بندے گا پھر پٹا چھوٹے گا پھر ووکر سے چلے گا پھر اس سے چلے گا پھر دیرے دیرے چلے گا پھر دور ے گا لیکن اگر اس کا operation ہی نہ کیا جا ہو اور وہ ایسا ہی بیٹھا رہے تو پھر کبھی بھی وہ مسابقہ میں حصہ لینے ہی پائے گا ایسا ہی تمہارا accident ہو گیا سمجھو کسی وجہ سے تو آپ کو مسابقہ میں حصہ لینا ہو اور ان بچوں کے ساتھ چلنا ہو تو کچھ کام کرنا پڑے گا اگر تم بیٹھے رہو گے تو پھر کبھی بھی تم ان کا ساتھ نہیں دے پاؤ گے ان کے ساتھ نہیں چل پاؤ گے اس لئے اب ہم محنت شروع کرتے ہیں تم ہمارا ساتھ دو بس اس طرح گھر میں اپنی دس منٹ نکالو اور خروب پڑھنے کی کوشش کرو ہم محنت کرتے ہیں مجھے امید ہیں کہ تم ان سب سے اچھا قرآن پڑھو گے یوں کہو کہ ایسا آگے بھی ہوا ہے تم سے زیادہ کمزوری تھی بچوں میں تم میں تو کوئی کمزوری نہیں بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت اور زیادہ کمزور بچے تھے لیکن آواز اللہ نے بہت اچھی آواز دی ہے بہت اچھی تمہارے اندر صلاحیت ہیں کسی وجہ سے ایکسیڈن ہو گیا ہے تو یہ آپ پر نہیں پا رہے ہو اب ہم علاج کرتے ہیں تم ہمارا ساتھ دو تھوڑی محنت کرو تو انشاء اللہ تم سب سے اچھا قرآن پڑھو گے اس طرح اس کی حصلا افضائی کریں اس کو آگے بڑھائیں انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا اور پھر سبک ہو جانے کے بعد جو ذہین بچہ ہے اس سے متعلق کر دے اس بچے کو چنانچہ اس ذہین بچے کو سمجھا دیں کہ تمہارے ساتھی کے حرب سنو اس کی مدد کرو اور جہاں غلطی ہو وہاں بتا دو تو کسی ذہین بچے کے متعلق کر دے جو ان کے حرب سنے گا بکیہ سبق کے اور ہر دن ایک ایک حرب سے متعلق ان کو سمجھائیں مثلا یہ کہیں کہ آج تم حرب سبق کے سننے کے بعد ان کے کاف تلاش کرو اس صفحے میں یا دوسرے صفحے میں کہیں سے کاف کان ہیں دیکھو یہ کاف ہیں پھر لکیر میں ڈھنٹے جاؤ کاف کان ہیں یہ ہیں پھر آگے ڈھنٹے جاؤ کان ہیں تو یہ کاف ہیں پھر آگے ڈھنٹے جاؤ کان ہیں تو اس طرح آج کے سبق کاف کاف سے متعلق سوال کریں کاف اور فا دو کہہ دیں کاف فا اور کاف دو آپ تلاش کر کے بتاؤ چنانچہ وہی بچہ سوال کرے گا اور سبق کے حروف سننے کے بعد وہ بقیہ سفوں میں سے فا اور کاف اس کے پانچ تلاش کر رہے گا کسی دن این اور غین کہہ دیں تو بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان میں میں اس کے متعلق سوال کرنا اور یہ عروف ان کے پاس بقیہ سفوں سے تلاش کروانا پچیس دن میں امید ہے انشاء اللہ کہ پچیس دن میں بچہ جو ہیں درجہ اولہ سے نکال کر سانیہ میں آ جائے گا امتیان بھی اسی طرف ہونا چاہیے جو صدر مدر رس ہیں ان کو معلوم ہے کہ کلاس میں اس بچے پر محنت شروع ہو ہے درجہ اولہ سے نکال کر سانیہ میں لانے کی اور مہینہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جانچ کی جائے کہ درجہ اولہ سے نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ آپ اس سے یوں کہو گے چلو یہ آیت سناو تو نہیں سنائے گا پہلے ہی مہینے میں آپ یہ دیکھو کہ اولو کی شنا ہویا نہیں ہوئی یعنی درجہ اولہ سے نکلا یا نہیں نکلا جانچ بھی اس طور پر ہونی چاہیئے درجہ اولہ سے نکل گیا اس کا مطلب ہوا کہ ماشاءاللہ استاد کی محنت ہوئی ہے ایک مکتب میں دو سو میں سے پتیس بچے ایسے کمزور تھے جو درجہ اولہ میں تھے جب پہلے مہینے میں مہینر شروع ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ پتیس میں سے کتنے درجہ اولہ سے نکل کر شانیہ میں آگئے ہیں یہ آپ کے مدرسے کی ترقی ہوئی میں ہمارے وزیٹر حضرات سے جن کا نام میں نے وزیٹر سے بدل کر معامینین رکھا ہے معامینین حضرات سے جو ہر جون میں نورانی مکاتب میں کام کرنے والے ہیں ان سے یہی ہدایت کی ہے کہ آپ اپنے جون میں جو تیس پینتیس مکتب کسی جون میں پچاس سے زائد مکتب چل رہے ہیں تو ان مکتب میں جائزہ لو کہ درجہ اولہ میں کتنے بچے ہیں اور دوسرے مہینے میں ان میں کتنی ترقی ہوئی ہیں درجہ اولہ سے نکل کر سانیہ میں کتنے آگئے ہیں اس کا ریپورٹ کریں تب ہمارے سامنے آئے گا کہ کس جون میں کس ترقی محنت ہو رہی ہے اس لئے اس ترطیب سے محنت کریں گے تو انشاء اللہ جو قرآن میں بچے ہیں وہ کبھی بھی درجے کمزوری کی کسی درجے میں رہیں گے نہیں دھیرے دھیرے نکل کر وہ کمزوری کی ان درجہ سے نکل کر مسلسل رہا ناظرہ پڑھنے والے انشاء اللہ بچے بن جائیں گے پھر درجہ سانیہ سے نکال کر سالسہ میں لانے کی محنت ہے تو حرکات کا بیان پچیس دن تنوین کا بیان دس دن جزم کا بیان پچیس دن یعنی تقریباً یہ ساٹھ دن کا پروگرام ہے ساٹھ دن میں انشاء اللہ بچے سانیہ سے نکل کر سالسہ زیر ہو تو مین نون پر زبر ہو تو مین ہوگا چاہیے یہاں پر جزم ہے ابھی اسی طرح سے لام پر زبر ہیں مین پر پیس ہیں تو لم ہوگا یہ وہ وہ پر زبر کیا ہوگا وہ وہ پر پیس کیا ہوگا دون کو وہ پھر وہ 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 اس طرح خلق تو اب دو حرفی سے حرفی متحرک کلمہ کیسے پڑھا جا ہوئے یہ سکھائیں اور وہ ہی اس کا سبق ہوگا آپ کا سبق دوسرے دن آگے چلے تو دوسرے دن سبق کے وہ کلمہ پھر تیسرے دن جو صفحہ چلے اسی کے گویا کے حروب پھر چوتھے دن اسی کے حروب پہلی کمزوری سے نکال لیں مہینے میں ہوا کہ بانوہ پارہ پورا ہو گیا اور تیر پارہ شروع ہوا اور آپ درجے سانیہ سے نکال لے کی مہیند کر رہے تو تیر میں پارے میں جو بھی متحرک کلمہ ہوگا سبق میں اس کے متحرک سوال کر کے وہ ہی پوچھیں اس طرح اگر ہم گیاروہ پارہ اپنے کمزوری کے پہلے درجے سے نکال لے کی مہیند کی تھی اور گیاروہ پارہ مکمل ہوتے ہی ایک مہینہ ہو گیا اور بچہ دوسرے درجے میں آ گیا تو اب یہاں اس کے متحرک کلمہ کے متعلق اس طرح سوال کرو سبق کے پچیس دن ہو گئے بانوہ پارہ پورا ہوا اور بچہ متحرک کلمہ پڑھنے لگا تو اب اس کے بعد تنوین کا بیان لو منوون کلمہ پڑھنا سکھاؤ دس دن اس میں ہو گئے تیر ماں پارہ آدھا ہوا اور پھر تیرے آدھے سے جزمہ کے بیان کی بھی مسک ہو جائے گی اب اس کا سبق کیا ہوگا اس کا سبق متحرک کلمہ منوون کلمہ مجزون کلمہ یعنی سانٹھ دن کے بعد ہم احراب کے مطابق اس سے کلمہ سوال کریں گے اب یہاں پر مین کو بھی پوچھیں گے وما میں غروف مدانی ہوئے ہیں لیکن جزمہ کا بیان ہو گیا تو متحرک اور مین اب یہ پڑھے گا وَيَعْلَمُ پھر رِسْقُ یہاں تک تو پڑھ سکے گا اسی طریقے سے دعا مستودع مستودع چونکہ متحرک کلمہ اور مجزوم کلمہ پڑھنا آتا ہے اگرچہ یہاں پر احراب کا بیان عرشو وَلَئِن عَمَلًا احسن یہ جتنے بھی متحرک منوون مجزوم کلمہ تھے مِم بَعْدِ قُلْتَ تو جتنے بھی متحرک اور منوون اور مجزوم کلمہ ہے وہ سبق ان کا ہوگا اس کے متعلق ان سے سوال کریں اور اس کی حمد ابزائی کر کے کہیں کہ آپ کو اس طرح کے کلمہ جو بھی اندر ہیں گھر پر دس منٹ بیٹھ کر حل کر لیں اب یہ خوشی خوشی حل کرے گا چونکہ کام ہو رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ بچہ متحرک مناوون مرزوم کلمہ اپنے اعتبار سے پڑھنا شروع کرے گا بس یہی ترتیب ہیں اب درجہ سانیہ سے سانٹھ دن ہو گئے پچیس دن آگے پچاس دن کے بعد انشاءاللہ یہ بچہ درجہ سانیہ سے نکل کر سالیس میں آئے گا تو اب حروف مددہ اور تشدید کا بیان سمجھانا ہے چنانچہ حروف مددہ کا بیان بارہ دن تشدید کا بیان پچیس دن تو یہ دوسرے گویا کہ پچاس دن ہو گئے پچاس دن یہ تھے 135 دن ہو گئے 135 دن میں بچہ میں عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اب مسئلن سمجھو کہ چودمہ پارہ شروع ہو گیا ہے تو درجے سالیس میں سے رابیہ میں لانے کی محنت کر رہے تو انشاء اللہ چودمہ پارہ پورا ہوتے ہوتے اس میں یہ جو پچاس دن اگر ہوں گے یا تیروں مطابق لگ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی آپ کا پندروہ پارہ شروع ہوگا تو بچہ یہ کمزوری کے چوتھے درجے میں آ جائے گا یعنی یہ ہے کہ پندروہ پارہ کے سبحان اللہ دی اسرہ سے آپ شروع کریں گے تو جو اس کے کلمات ہیں وہ تو انشاء اللہ بچہ میں یہ درجہ سالیسہ سے نکال کر تینوں درجوں سے نکل کر رابیہ میں آ جائے گا تو جو پہلا قدم تھا ناظرہ قرآن خانی کا کہ اس میں عربی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت ہو یہ قدم آپ آگے بڑھ گئے عربی کلمہ 135 دن میں آپ نے ایک قدم آگے چلے اور اور 135 دن میں بچے میں یہ صلاحیت ہو گئی کہ وہ عربی کلمہ پڑھ سکتا ہے اب مسلسل ناظرہ خانی کی محنت کے لئے ترتیب شروع ہو گئی یہ پہلا قدم تھا اس کے بغیر ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا کرنا دشوار تھا یہ قدم آپ نے آگے اٹھا لیا 135 پیدا کرنے کے لئے اپنی ترتیب اور اپنی محنت آگے شروع کریں گے برحال بچے میں اگر پروک کی سناک نہیں ہے اعراب کے مطابق کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ تینوں درجوں سے نکالنے کی ایک محنت ہے اگر 6 مہینے میں بھی آپ نے 135 دن جو ہوئے ہیں اور جو تقریبا سشمائی تک کے یہی ایام ہوتے ہیں تعلیم کے تو اگر سشمائی تک میں اگر اتنا کام کر لیا کہ بچہ عربی کلمہ پر رہا ہے درجہ اولا سے نکل کر اس کو آپ درجہ رابیہ میں 135 دن میں لیا آئے ہیں تو یہ ترقی ہوئی اگر مختب والے اس طرح محنت شروع کریں اور ہر مہینے میں اس طرح جائزہ لے کر بچوں کو آگے بڑھائیں تو انشاء اللہ 135 دن میں درجہ تینوں درجوں سے کمزوری کے نکل کر پھر کلمہ پڑھنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے گی اور درجہ رابیہ میں آ جائے گا اس کے بعد درجہ سانیہ درجہ رابیہ سے نکالنے کی جو محنت ہے اور مسلسل روا اور ناظرہ خانی کیسے کی جائے اس کی طاقت پیدا کرنے کے لئے جو محنت ہے وہ آگے ہم کر سکیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی چیزیں کرنی ہے جب بچے میں الفاظ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی تو اب ہلے آیت کا طریقہ اختیار کریں اور پھر اس کے بعد ہلے سبق کا طریقہ اختیار کریں چنانچہ پارہ میں یہ ترتیب میں بتا چکا ہوں ہلے آیت کی اور ہلے سبق کی ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر مختلف جماعتوں میں ایسے بچے ہیں مثال کے طور پر چار سے دس کی جماعت میں بچے ایسے ہیں جن کو حروب کی شناک نہیں ایک سے تین میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کو حروب کی شناک نہیں تو اگر جماعتیں الگ الگ ہیں سال کے اعتبار سے یہ بچے کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں سالوں کے اعتبار سے رجسٹر میں آپ کے مدرسے کی جماعت بندی کے اعتبار سے یہ بچے آگے پیچھے ہیں کہ ایک گیارہ سے بیس کی جماعت میں ہے یعنی جماعت نمبر چھے اور ایک چار سے دس کی جماعت میں ہے اس کی جماعت نمبر پانچ ایک کی ایک ایک سے تین کی تعلیم کے اعتبار سے کہ ان میں سے سب کو جماعت نمبر تین میں چار میں پانچ میں شے میں ایسے ایسے کچھ بچے ہیں جن کو حروب کی سناک نہیں ہیں تو تعلیم کے اعتبار سے ان تمام کی جماعت ایک ہیں رجسٹر میں الگ ہیں تعلیم کے اعتبار سے جماعت ایک ہو گئے تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر مستقل ان کی جماعت بنا دی جائے محنت کرنے کے لئے دیکھیں یاد رکھیں ان کی جماعت سے الگ ہم اس لے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو پیچھے اتار رہے ہیں بلکہ اس پر محنت کرنی ہے تو اگر ان بچوں کی ایک مستقل جماعت بنا دی جن کو حروف کی شناعت نہیں تھی تو آپ مستقل اس کی ایک جماعت بنا کر محنت کرنا چاہے تو محنت کر سکتے ہیں پھر قرآن پاک کا کوئی بھی پارا لے لیجئے اور اس پارے میں ان کو حروف کی شناعت میں اس طرح لگا دی جی اور کسی جماعت کے مسک میں بٹھانا ہو تو کسی جماعت کے ذہین بچوں کو بلاغر آپ اس میں لگانا چاہے کام میں لگانا چاہے تو اس طرح لگا سکتے ہیں آپ کے مدرسے کے کچھ ذہین بچے ایسے ہوں گے جن کو جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں جب مسک میں لگانا ہے تو مستقل ایک جماعت بنائی جا سکتی ہے اس طرح سے تو کہ سب کی بیماری ایک ہیں اور کسی ایک استاد سے متعلق کر سکتے ہیں اسی طرح جماعت سانیہ درجہ سانیہ سے نکال کر سال سامیل آنے کی محنت ہے اور مختلف جماعت میں بچے ہیں جن کو عرب کی سناکت ہیں لیکن بچہ کلمہ نہیں پڑ سکتا ہے یعنی عرب کی مطابق الفاظ پڑھنے کی طاقت نہیں یا علامات کے مطابق پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے بچوں کی بھی مستقل جماعت بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں تاکہ ہر مدرس کو الگ الگ اس پر محنت نہ کرنی پڑے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے برحال میں نے تو ایک پروگرام آپ کے سامنے ذکر کیا ہے آپ اپنے مکتب کے اعتبار سے کون سا طریقہ مناسب ہیں اس کو اس حساب سے اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اکثر ایسا کیا ہے کہ کمزوں کی مستقل جماعت اس طرح کمزوری کے اعتبار سے بنائی اور پھر اس پر محنت ہوئی اور جب وہ اس قابل بن گئے کہ کچھ نہ کچھ کلمات پڑھ کے آیت پڑھنے لگے تو ہر ایک کو اس کی جماعت کے ساتھ پھر دوبارہ منسلک کر دیا گیا ہمیشہ کے لئے الگ کرنا مقصود نہیں ہے لیکن کیا کرنے بہت سے اثار ازائر کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم کو صرف کمزور بچے دے دیئے گئے تو ہم کیسے محنت کریں کمزور ہی کی پر تو محنت کرنی ہوتی ہے اب اگر دس بچے صحیح ہیں اور دو چار کمزور دے دیئے گئے تو اب دس پر محنت کرتے رہنگے ان چاروں کو چھوڑ دیا جائے گا ماز امتحان میں یہ بت لانے کے لئے کہ ہمارا نتیجہ اچھا ہے دس پر رہے چار کمزور ہیں لیکن کمزور کی طرف توجہ کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو اگر ہم کوئی ایسا استاد جو جذبہ رکھتا ہو محنت کرنے کا اور اس طرح محنت کریں اور صدر مدرس کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ان پر محنت ہو رہی ہے اور کیسے ان میں تعلیمی ترقی ہو رہی ہیں یہ درجے اولا میں تھے نکل کر سانیا میں آگئے ہیں سانیا میں سے نکل کر سالیس میں آگئے تو محنت اس کی ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے ریزل اس اعتبار سے ہونا چاہیے ایک کو تمام بچے درست دے دیئے گئے تھے وہ اچھا پڑھنے والے تھے وہ اچھا پڑھے اور ایک کو ایسے کمزور دیئے گئے تھے تو دونوں کو ہم مقابل نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں محنت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ کمزوری کے درجے سے نکال کر اس نے کہاں ان بچوں کو کھڑا کیا ہے اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے تو برحال ایسی مستقل جماعت بنا کر بھی آپ اس پا رہے تھے ان میں الفاظ پڑھ نہیں تھی تو الگ جماعت بنا کر ایک استاد کے سکور کیا گیا تاں کہ استاد اس پر محنت کر ان میں یہ طاقت پیدا کریں کہ بچے احراب اور علامات کے مطابق کلمات پر سکیں یہ طاقت پیدا کریں تو ایک مرتبہ میرا جانا ہوا اور میں اس استاد کی مدد کی نیت سے وہاں پہنچا تو دروازے کی پانس ابھی پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے آواز سنائیں گی کہ پڑ بھائی پڑ یہ کپدرہ والا جو مولوی ہے اس نے ایک حجامت مجھے سپور کی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو محنت تھی کمزوروں پر ان کی قدر انہوں نے نہیں کی قدر نہیں سمجھی جو پریشانی تھی ظاہر بات ہے کہ ان کمزور اس کو نکال لے کی محنت ہے جتنا میں بول رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنا لگانا پڑتا ہے کھپ جانا پڑتا ہے بڑی 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 محنت اس میں ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اس محنت کی قدر نہیں سمجھی آپ اگر یہ نیت کنیں کہ میں ان بچوں کو جو اللہ کی کلام سے دور ہو گئے ہیں سبق کے ریجسٹر کے اعتبار سے یہ آگے ہیں لیکن حقیقت میں یہ آگے بڑھے ہوئے نہیں ہیں جو کام سال اول کا تھا وہی باقی رہ گیا ہے تو میں ان کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کر سکیں ورنہ قرآن کی تلاوت سے محروم رہ جائیں گے تو ایک محنت یہ نیت کر کے آدمی اس پر محنت میں آیت پڑی تھی جو کچھ تم خیر کا کام کر رہے ہو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ عالیم ہیں تو آپ جو کچھ محنت کروگے جو کچھ خیر کا کام کروگے جتنی بھی محنت کروگے جو نیتیں آپ اپنے دل میں بنائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا لیکن یہ جملہ کبھی نہ بولے اس خدمت کو اس طرح معمولی نہ سمجھے اتنی بڑی نعمت کہ ان بچوں کو اللہ کی کلام سے جوڑنے کی محنت استاد اس کو حجامت سے تعبیر کر رہا ہے تو بہت افسوس ہوا میں چھکے سے وہاں سے سیرت گیا نکل گیا اور پھر صدر مدرس کو شام میں نے فون کیا کہ یہ جماعت استاد کے پانچ سے لے کر فلاں کو دے دیا جائے کیونکہ ظاہر ہیں کہ جو اس کو حجامت سمجھ رہا ہو خدمت کی نیت نہ ہو تو ایسے آدمی سے کام نہیں بنے گا تو صدر مدرس کہنے لگے کہ ابھی تھوڑے دنوں میں پھر جماعت کی تبدیلی ملانہ مناسب نہیں ہے لیکن میں نے ان کو یہ واقعہ ذکر نہیں کیا بس مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ یہ جماعت خلا استاد کو دی جائے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا اس لئے آپ برائے کرم اس طرح کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو برحال آپ اس خدمت کو عظیب نعمت سمجھیں اپنے قربانی جو آپ پیش کر سکتے ہیں جو آپ اپنی آپ کو ذات کو خپا سکتے ہیں خپائیں محنت کریں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا عجرہ ہوگا کہ آپ اللہ کے ان بندوں کو بچوں کو جو اپنا وقت فارغ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں کہ جو اپنا وقت دے رہے ہیں ان کو آپ نے اللہ کے کلام سے جوڑ لفظ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی کہ ایک بچہ ایک کلمہ پر سکتا ہے تو اب درجہ رابیہ سے نکالنے کی محنت ہیں کیسے نکالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے پروگرام پہلے میں بتلا چکا ہوں مسلسل روان ناظرہ خانی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جو ضروری عمور ہیں ان میں سے نمبر ایک حل آیت نمبر دو حل سبق اور پھر لہجہ پر محنت تنانچہ حل آیت کی ترتیب میں بتا چکا ہوں آگئے پاریم میں لیکن چونکہ اگر مستقل جماعت ہو یہ کمزور بچوں کی تو آپ بورڈ کا استعمال کر کے بھی حل آیت کروا سکتے ہیں اور اگر مستقل جماعت نہیں ہے ہر جماعت میں ایک دو بچے ہیں تو پھر آپ یہی چار کام کریں حل الفاظ احراب اور علامات کا عجرہ وف عادہ کا طریقہ اور روانی کی مشک اس میں جو میں نے حل آیت میں لکھا ہے یہاں پر قوائد کا عجرہ تو ظاہر بات ہے کہ ان بچوں کی قوائد ہوئے نہیں ہم نے تو سکھ آٹھ حمول پر محنت کی ہے احراب اور علامات کی قوائد نون ساکین میم ساکین اور مت کی قوائد کا ابھی تذکرہ آیا ہی نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لئے نمبر تین نکال کر کل چار کام ہم نے رکھ دی چنانچہ یہ چار کام کرنے ہیں پہلا کام ہے حل الفاظ احراب اور علامات کا حراب وقف عیادہ کا طریقہ اور روانے کی بچ اس کی ترطیب آپ وہاں پارہم میں حل آیت کی دوسرا منحلہ ہے یا قرآن کریم جب سور بخرا سے شروع ہوتا ہے اس میں بھی حل آیت کی جو ترطیب اختیار کی ہوئی ہیں انہی ترطیب کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں صرف قوائد کا عجرہ جو بیچ میں اس کو چھوڑ دیا جائے بقیہ کام وہی میں آگے بتا چکا ہوں مجلسوں میں اسی طرح کیے جائے اور ایک پارے کے بعد مثلا یہ جو ہم مثال دے رہے تھے پندرہ پارہ ایک پارے کے بعد اگر آپ اس طرح الفاظ حل کروانے الگ اس بچے کے پانچ جب دوسروں کو آپ کام میں لگائیں تو اپنے پانچ بلا کر الفاظ حل کروانے اس کے پانچ دو آیتیں تین سبق کے شروع کی تین آیتیں تم یہاں سناو رات کو گھر اپنا کچھ وقت نکالو اور دو تین آیتیں تم خود حل کرو پھر کل آ کر مجھے سناو تو اس طرح تھوری آیتیں آدھا آدھا صفحہ ہر سبق کا سناتا جائے گا سبق کی مقدار اس کی بڑھتی جائے گی سنانے کی مقدار بڑھتی جائے گی پورا سبق سننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی روانی کی مشک ہم کروا رہے ہیں ایک پارے کے بعد آپ محسوس کریں کہ انشاءاللہ یہ بچہ جو پہلے آدھا صفحہ سناتا تھا کونہ سنا رہا ہے اب ایک صفحہ سنا رہا ہے تو جو یہ گویا کہ سال گھر کی محنت ہے پہلے یہی بچہ لفظ سبحان نہیں پرسکتا تھا اب لفظ سبحان نہیں بلکہ الحمدللہ ایک صفحہ سنانے لگا ہے مثلا یہی کہ حل آیت کے بعد حل سبق میں ہم لے جائیں گے اس میں بھی یہ چار کام ہیں اور وہی چار کام ہوتے ہی رہتے تھے حل سبق کے مسکل الفاظ اس کو پہلے بتلا دیئے تھے کچھ آیات کا ہم نے نمونہ دے دیا متعلہ محس میں لگایا اب یہ یہی بچہ جو ایک لفظ نہیں پرسکتا تھا سولوے پارے میں تقریبا ایک صفحہ خود سنانے کے قابل ہو گیا تو یہ محنت جو ایک کلمہ پڑھنے کے محتاج تھے وہ اس طرح ترتیب سے محنت کرنے سے سال کے اخیر تک میں ایک ایک صفحہ سبق سنانے والے اپنے اعتبار سے حل کر سنانے والے بن گئے اس طرح کی محنت انشاءاللہ مفید ہوگی ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ مجھے خود علم نہیں مجلس ہے بعض چیزیں نکل جاتی ہے بول دیتا ہوں لیکن یہ کتاب ہے ہماری بچوں کے پڑھانے کا طریقہ آپ اس میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ امرجنسی پروگرام پورا لکھا ہوا ہے اس سے آپ کو مزید فائدہ حاصل ہوگا تو برحال یہ حل سبق کا طریقہ اختیار کنے اس طرح بچہ آگے بڑھتا جائے گا اور یہ بات تمہیں آگے بتلا چکا ہوں کہ حل سبق اور حل آیت کا جو پروگرام ہمارا ہے اس کا مدار اصل میں اس پر ہیں کہ بچے کی آنکھوں کا ادراق اور اس کی چھلانگ مختلف ہوا کرتی ہے یہ آگے بھی میں بتا چکا ہوں ایک آیت ہے سبحان اللہ اسر بیعبد لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار تو اس آیت کے تمام کلمات کا میں ادراق کرتا ہوں بچے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہے ایک لفظ سبحان کا ادراق کرتا ایک سبحان اللہ دی کا ادراق کرتا ہے سبحان اللہ اسر کا ادراق کرتا ہے ایک سبحان اللہ دی اسر بیعبد ہی لیل ان چار پانچ کلمات کا ادراق کرتا ہے ایک پوری آیت کا ادراق کرتا ہے یعنی ایک کی چھلانگ صرف ایک آنکھوں کی چھلانگ ایک لفظ کی ہے ایک کی دو لفظ کی ہے ایک آگے قرآن کی مجلس کتاب جو باتے میں بتا چکا ہوں اس کا مقصد یہی تھا اللہ آیت والے پروگرام سے جو چار امور پر محنت ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کی آنکھوں کا ادراق بڑھانا ہے ان کی آنکھوں کی چھلانگ کو بڑھانا ہے اس میں وساط پیدا کرنا ہے تو جو بھی پروگرام ہو اس سے آنکھوں کی چھلانگ میں وساط ہو ایک وقت پہ بچے کی آنکھیں کئی کلمات کا ادراق کر سکیں اسی سے خاند دگی میں روانی پیدا ہوتی ہے ادنا درجہ کیا تھا کہ بچہ کم ایک لفظ کا ادراق کریں اگر ایک لفظ کا ادراق کرنے سے بھی معذور ہو تو مسلسل روان کا پہلا قدم اس میں لفظ کا ادراق کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے تو جو درجہ بندی کر کے اس کو درجہ اولہ سے سانیہ میں سانیہ سے سالیسہ میں اور سالیسہ سے نکال کر رابعہ لامیل آنے کی جو مہنت تھی گیا یعنی ایک اس کی آنکھوں کی وساط ایک لفظ کی تھی پھر حل آیت کی ترتیب سے اور حل سبق سے ان میں وساط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جب بچے کی آنکھیں ان کی چھلانگ تین چار کلمات کی ہو جائے گی تو انشاء اللہ اس کی روانی بڑھتی جائے گی اور دھیرے دھیرے بچہ پھر سبق کی مقدار زیادہ سے زیادہ سنا پائے گا تو یہ ایک ترتیب تھی چنانچہ روانی کے لئے ضروری امور خاندگی میں مہارت پیدا کرنے کے لئے یہ تین امور ضروری ہیں ایک تو آنکھوں کی چھلانگ کی وساط یعنی چھلانگوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہو آنکھ ایک ہی وقفہ میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ادراک کر سکیں یا درد ادراک کر سکیں نگاہ کے مرتقص کرنے کا وقت کم ہو یعنی ایک جگہ نگاہ ٹھہرنے کے بعد اس مرکز پر زیادہ عرصہ نہ ٹھہرے پڑھنے والا جتنا ہے اس نے یہاں وقف گیا سبحان اللہ اس راب عبد ہی لی من المسجد الحرام اب چونکہ بچہ عادی ہے اور مسح ہو گئی ہے اور آگے کا کلمہ اس کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں فوراں آگے وہ اعادہ کرے گا ورنہ بعد مرتبہ یہاں رکنے کے بعد آگے ہے تو یہاں وقف زیادہ ہو جاتا ہے سنانچہ یہ دوسرا کام ضروری ہے کہ جہاں وقف کرے وہاں ٹھہرنے کی جو مقدار ہیں مدت ہیں وہ کم سے کم ہو جتنی مسخ ہوتی جائے گی اس اعتبار سے وہ عادی بنتا جائے گا کم سے کم وقت نگا کے مرتقیس کرنے کا اس لئے مکمل رہنمائی اور رہبری آگ کی ہونی چاہیے سوہ پارہ تک ایک پارہ تک حل آیت کا طریقہ پھر حل سبق کا طریقہ یہاں تک کہ ان کی نگاہ مرتقس کرنے کا وقت کم ہو جائے آنکھوں کی حرکات کی باقاعدگی خندگی کی نمائی صفت آنکھوں کی باقاعدگی ہیں یعنی آنکھوں کی حرکت آگے پیچھے بجائے باقاعدہ ہو یعنی چھلانگ باقاعدہ آگے کی طرف بڑھیں دائیں بائیں دائیں سے بائیں باقاعدہ چلتی جاویں مثلا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو پڑڑ آئے بھی اب دی تو ادھر بھی دیکھیں آگے بھی دیکھیں دائیں بھی دیکھیں بائیں بھی دیکھیں تو ایسی صورت میں آگے پیچھے دیکھنے میں کبھی کبھی زبر کی حرکت کے جگہ پر زیر کی حرکت پڑھ لیتا ہے پیش کی حرکت پڑھ لیتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے اس لئے برابر نگاہیں آگے چلتی رہے پیشے کی طرف نہ دیکھیں برابر آگے چلتا رہے اس کے لئے انگلی رکھوا کر ایک مشک ہے تو جتنی مشک ہوتی جائے گی اس اعتبار سے نگاہوں کی باقی جگی انشاءاللہ ہوتی جائے گی تو یہ ایک پروگرام تھا صحت کے اعتبار سے بچوں میں اکثر جو کمی ہوتی ہے کس طرح محنت کی جائے انشاءاللہ آنے والی مجلس میں مختصرا اس پر میں رکھتگو کروں گا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد و نشہد لا الہ انت نس